علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے صفیان بن عائنہ نے بار بار ظاہری سے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر گر گئے صفیان نے اکثر بجائے انفرس کے منفرس کہا گرنے سے آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تو ہم آپ کی خدمت میں آیادت کی غرص سے حاضر ہوئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم بھی بیٹھ گئے صفیان نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو صفیان نے اپنے شاگرد علی بن مدینی سے پوچھا کہ کیا معمر نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی تھی علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں اس پر صفیان بولے کہ معمر کو حدیث یاد تھی زہری نے یوں کہا ولک الحمد صفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یاد ہے کہ زہری نے یوں کہا آپ کا دایاں بازو چھل گیا تھا جب ہم زہری کے پاس سے نکلے ابن جریح نے کہا میں زہری کے پاس موجود تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کی داہنی پندلی چھل گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 805